اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اضافہ کیا جاتا ہے تو کبھی ناظرین اکرام جو بنیادی اشیاء ضروری ہیں اس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں پچھلے دو مہینے سے پاکستان غیر یقینی کا شکار ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر عدم استحکام آ چکے ہیں اور یہ عدم استحکام پاکستان کی عوام کو تو متاثر کر ہی رہا ہے یہ دنیا بھر کے اندر پاکستان کی کریڈیبلٹی اور ساکھ کو بھی متاثر کر چکے ہیں دو مہینے پہلے جو پاکستان تھا آج وہ پاکستان نہیں ہے دو مہینے پہلے پاکستان کی عوام نے کبھی یہ نہیں سنا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو سکتا ہے لیکن اب ناظرین اکرام پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو پاکستان کے ریزرز ہیں جو پاکستان کے اساسے ہیں وہ سنگل ڈیجٹ میں آگئے ہیں وہ نو عرب ڈالر سے بھی کم ہو گئے ہیں اور پاکستان کے پاس اتنا پیسہ نہیں بچا ہے کہ پاکستان دنیا سے پیٹول خرید کر اپنی ضروریات پوری کر سکے تو اس وقت جو پاکستان کے اندر معاشی کرائیسز ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے اور پاکستان کے اندر جو پیٹول کی قیمتیں بڑی ہیں اور بجلی کی قیمتیں بڑی ہیں اور پاکستان کے اندر دیگر جو اشیاء مہنگی ہو رہی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے کیا موجودہ حکومت ہے یا پھر سابقہ حکومت تھی موجودہ حکومت جسے پاکستان کی اکثر عوام امپورٹڈ حکومت کہتی ہے اور امریکی استادش کے ذریعے سے مسلط کردہ حکومت کہتی ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس سے بہران کی ذمہ دار سابقہ حکومت ہے عمران خان کی حکومت ہے لازمی کام اس حوالے سے میں آپ کو پاکستان کی جو مختلف اس وقت جو صورتحال ہے اس حوالے سے جو میں نے ریسرچ کی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے جو معاہدے عمران خان نے کیے تھے یہ معاہدے دراصل بنیاد ہیں اس وقت عوام کے اوپر مہنگائی کرنے کے اور یہ عمران خان کے جو آئی ایم ایف سے کیے گئے معاہدے تھے ان معاہدوں کی وجہ سے موجودہ امپورٹڈ سرکار کو قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑ رہا ہے کیا یہ بات سچ ہے یا پھر یہ جھوٹ ہے اس حوالے سے میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آئی ایم ایف کے نام پر موجودہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے کیا واقعی عمران خان نے معاہدہ کیا تھا کہ پیٹول کی قیمتوں میں دو سو ستر روپے تک اضافہ کرنا ہے کیا واقعی عمران خان نے کہا تھا کہ بجلی اور دیگر چیزوں کی قیمتوں کو بڑھانا تھا یا پھر یہ حکومت ڈنڈی مار رہی ہے جھوٹ بول رہی ہے یہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا اور اسی طرح سے آپ کو آئی ایم ایف کے ساتھ جو پاکستان کی ستر سالہ تاریخ ہے اس کی ایک جھلک بھی دکھاؤں گا کہ پاکستان کے ستر سالہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام تھے ان کے اندر کس نے کتنا کرزہ لیا اور کس نے پاکستان کو کتنا لوٹا اور کس طرح سے آئی ایم ایف کے ذریعے سے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچا اور عمران خان نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا سلوک کیا اور عمران خان نے ایم ایف کے ساتھ کیا ایسا نیا کیا کہ جس کی وجہ سے آج عمران خان کے جو ایم ایف کے ساتھ کیے ہوئے معاہدیں ہیں ان کو سامنے لاکر ان پر بڑا ڈھول پیٹا جا رہا ہے کہ عمران خان نے نجان پاکستان کے ساتھ کیا ظلم کر دیا ہے سچائی کیا ہے وہ میں آگے جل کر آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جو پاکستان کی اس وقت کی تازہ خبریں ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہوگی پاکستان میں ہو کیا رہا ہے اضافہ متوقع ہے یہ تازہ خبر ہے نمبر دو گیس کی قیمتوں میں پنتالیس فیصد اضافہ متوقع ہے سفارش اگرانے کر دی ہے نمبر تین پیٹرول ساٹھ روپے مہنگا ہو چکے ہیں نمبر چار بجلی بارہ روپے مہنگی ہو چکی ہے نمبر پانچ گھی دو سو آٹھ روپے مہنگا ہو چکے ہیں اور آئل کی قیمتوں میں اس سے بھی زیادہ اضافہ ہو چکے ہیں نمبر چھے آٹھا بیس کیلو کا جو تھیلہ ہے وہ تین سو روپے اور بعض جگہوں میں پانچ سو سے سات سو روپے مہنگا ہو چکے ہیں نمبر سات پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ بارہ سے سولہ گھنٹے ہو رہی ہے لوگوں کو بجلی نہیں ملتی ہے تو فیکٹریاں اور ٹیکسٹائل ملے بند ہو رہی ہیں نمبر نو سٹاک مارکٹ یومیا آٹھ سو سے نو سو پوائنٹ نیچے گر رہی ہے جس میں عربوں کربوں روپے لوگوں کا برباد ہو رہا ہے اور نمبر دس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بیس سے پچیس فیصد اضافہ ہو چکے ہیں یہ ہے پاکستان کی موجودہ صورتحال جس سے عوام غیر یقینی کا شکار ہے عوام کو کچھ نہیں پتا چل رہا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اب ناظرین کرام میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ حکومت کیا جھوٹ بول رہی ہے اس حکومت کا دعویٰ ہے اور کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر وہ آئی ایم ایف کے کچھے جو مسودے تھے ان کی سکرین شارٹس یا ان کی تصویریں لگا لگا کر شیر کی جا رہی ہیں کہ آئی ایم ایف سے تو عمران خان نے معاہدہ کیا تھا کہ پیٹول کی قیمتوں میں تیس روپے اضافہ کرنا ہے ناظرین کرام آئی ایم ایف کیا کرتے ہیں آئی ایم ایف بنیادی طور پر جن ملکوں کو کرزہ دیتے ہیں آئی ایم ایف ان ملکوں کو کچھ شرائط بھی دیتے ہیں ان ملکوں کو کچھ پولیسی دیتے ہیں اور جب آئی ایم ایف کی وہ پولیسیاں اور شرائط مانی جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد آئی ایم ایف اپنے کرزوں کو ریلیز کرنا شروع کرتے ہیں اور آئی ایم ایف کی جو طریقہ ہوتا ہے اس میں ایک یہ بات بھی ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف کسی بھی ملک کو کرزہ دیتے وقت اس کو راستے بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے ملک کے اندر ہم سے تو آپ کرزہ لے رہے ہو کرزہ بنیادی طور پر کون سا ملک لیتے ہیں وہی ملک لیتے ہیں جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے ملک کے اندر ہے جو ملک چلانے کے لیے جو بنیادی پیسوں کی ضرورت ہے وہ اس کے پاس نہیں ہوتے خسارہ ہوتا ہے ملک کے اندر تو اس وجہ سے آئی ایم ایف سے کرزے لینا پڑتے ہیں تو آئی ایم ایف جو کرزے دیتے ہیں تو اس کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں کچھ پالیسیز ہوتی ہیں اور کچھ وہ ٹاسک دیتے ہیں ٹاسک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنے ہے یہ کام کرنے ہے اور حدف کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ملک کے اندر پیسہ جنریٹ کرنے ہے پیسہ آپ نے بنانا ہے جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو پھر آپ آئی ایم ایف کے کرزے بھی واپس کر سکتے ہیں یہ ہوتا ہے آئی ایم ایف کا طریقہ تو آئی ایم ایف ماضی کے اندر پاکستان کو جتنے بھی دفعہ پروگرام آئی ایم ایف سے پاکستان نے اب تک 23 پروگرام لیے ہیں 22 یا 23 پروگرام لیے ہیں تو جتنے بھی پروگرام دیے گئے ہیں آئی ایم ایف نے اس میں کچھ شرائط لگائی تھی کچھ ٹاسک دیے تھے کچھ پالیسیز دی تھی اور ضروری نہیں ہوتا کہ جو کچھ آئی ایم ایف ٹاسک دے آپ بالکل وہی کریں یعنی اگر آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ عوام کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ لاد دیں اور کیوں اس سے آپ کو پیسے ملیں گے اور اگر آپ عوام کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ نہیں لگاتے اور آپ اس کے بدلے میں جو آئی ایم ایف نے ٹاسک دیا تھا کہ آپ نے اتنا پیسہ جنریٹ کرنا ہے اس سے آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی ملک کے ساتھ کوئی نیا معاہدہ کر لیتے ہیں کوئی انویسمنٹ کر لیتے ہیں کوئی ایسا کام کر لیتے ہیں جس سے آپ کو منافعہ مل جائے تو پھر ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے عوام کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ لادنا ہی ہے تو اس لیے یہ بات سمجھ میں آگئی کہ جو آئی ایم ایف کی شرائط ہوتی ہیں جو آئی ایم ایف کے ٹاسک ہوتے ہیں جو آئی ایم ایف کی پولیسیز ہوتی ہیں ان میں سے ہر چیز کو منوان تسلیم کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے نمبر دو دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایک حکومت آئی ایم ایف سے ڈیل یا معاہدہ کرتی ہے تو ضروری نہیں کہ جو نئی حکومت آئے وہ بھی اسی معاہدے کی پابندی کرے وہ نئی حکومت آ کر نئے سیرے سے مذاکرات کرتی ہے اور نئے سیرے سے مختلف کارڈز ہوتے ہیں وہ آئی ایم ایف کو دکھاتی ہے کہ ہم یہ کریں گے ہم یہ کریں گے اور ہم اس طرح سے پیسہ بنائیں گے آپ ہمیں پیسے دے دیں ہم آپ کی پیسے واپس کر دیں گے تو یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں تو یہ دو چیزیں واضح ہونے کے بعد اب یہ حکومت کیا جھوٹ بول رہی ہے یہ حکومت کہتی ہے کہ عمران خان نے جو آئی ایم ایف سے معاہدے کیے ہیں ان کے اندر یہ کیا تھا کہ بجلی کی قیمتوں میں بیس روپے اضافہ کریں گے اور پیٹرول کی قیمتوں میں تیس روپے سے زیادہ کا اضافہ کریں گے اور ڈالر کا ریٹ بڑھائیں گے اور مختلف طرح کی دیگر چیزیں وہ معنی تھی یہ مفتا اسماعیل کہتا ہے مفتا اسماعیل کے بارے میں زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ شخص واضح طور پر جھوٹا ہے یہ شخص آج سے چار مہینے پہلے کہتا تھا کہ عمران خان 137 روپے کا پیٹرول کر رہے ہیں کون خرید سکتا ہے 137 کا پیٹرول یہ شخص کہتا تھا کہ ہماری حکومت آئے گی تو ہم 100 روپے سے بھی نیچے پیٹرول لے کر آئیں گے لیکن آج اس نے 100 روپے سے نیچے تو پیٹرول آنے کی کیا بات کہ اس نے 200 روپے سے بھی اوپر کر دیا ہے اور ابھی تازہ بریکنگ نیوز یہ بھی ہے کہ مزید 25 روپے تک کا اضافہ ہونے جا رہا ہے تو اس لئے ناظرین اے کرام یہ حکومت دھنڈورہ پیٹ رہی ہے کہ عمران خان نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا تھا کہ پیٹرول بجلی کو بڑھانا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان نے اگر آئی ایم ایف نے ان کو جو مسودہ دیا تھا جو پولیسیز دی تھی عمران خان نے اس پر عمل نہیں کیا اور عمران خان کا آئی ایم ایف سے پھڑا ہی یہ تھا کہ آئی ایم ایف نے عمران خان کے ساتھ جو پروگرام تھا وہ معتل کر دیا تھا وہ کیوں معتل کیا کیونکہ عمران خان ان کی پولیسیوں پر ان کی شرائط پر عمل نہیں کر رہا تھا اور عمران خان ان کی شرائط اور ان کی پولیسی اور ان کی ٹاسک پر کیوں نہیں عمل کر رہا تھا منوان کیونکہ عمران خان کو پتا تھا اگر وہ منوان عمل کرتا ہے تو عوام مشکلات میں آئے گی وہ عوام کو ریلیف دینا چاہتا تھا چنانچہ جو عمران خان کی حکومت تھی اس نے پیٹول کی قیمتیں بڑھانے کی بجائے دس روپے کم کر دی بجلی کی یونٹ بڑھانے کی بجائے انہوں نے پانچ روپے مزید کم کر دیے اور پچیس روپے تک تقریباً وہ پیٹول پر سبسیڈی دے رہا تھا اور آپ یہ جانتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا آئی ایم ایف کا وہ جولائی 2019 کے اندر ہوا تھا اور یہ معاہدہ کتنے عرب ڈالر کا ہوا تھا چھ اشاریہ چار عرب ڈالر کا یہ معاہدہ تھا یا اس کے چھ اشاریہ بیس چھ ارب ڈالر اور چھ اشاریہ ٹو بلین ڈالر کا یہ معاہدہ ہوا تھا تو اس معاہدے سے عمران خان وہ کتنے پیسے ملے صرف تین عرب ڈالر ملے باقی کی پیمٹ نہیں ملی اب عمران خان سبسیڈی کیسے دے رہا تھا اب یہ آپ جانتے ہیں عمران خان کس طرح سے عوام کو ریلیف دے رہا تھا یہ بھی آپ کے سامنے تھا عمران خان کے پیش نظر روس سے آئل خریدنا پیٹول خریدنا یہ ساری چیزیں تھیں وہ لوگوں سے باہر کے ملک جو باہر آورسیس پاکستانی ہیں ان کو کہتا تھا کہ آپ پاکستان کے جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس میں پیسے رکھیں اس سے پاکستان کو پیسہ ملے گا اور اس کے علاوہ وہ مختلف دیگر طریقوں سے پیسے حاصل کر رہا تھا تو وہ آئی ایم ایف کی شرائط پر منوان عمل نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے آئی ایم ایف نے پروگرام بھی موطل کیا تھا تو آج یہ حکومت کس طرح سے عمران خان کو الزام دے سکتی ہے کہ عمران خان وہ مہگائی وہ عمران خان کے کیے ہوئے معاہدوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ چاہیں تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہے اس پروگرام کو ان شرائط کو موطل کر سکتے ہیں اور یہ مختلف دیگر طریقوں سے پیسے بنا سکتے ہیں تو بھارہ لازوین اکرام یہ بات واضح ہو گئی ہے میں مفتا اسمائل کی بات کر رہا تھا یہاں پر میں آگے ایک بات اور بتا دوں کہ مفتا اسمائل نے جھوٹ بولا اور یہ کہا کہ روس سے تیل خریدنے پر پبندی ہے اس وجہ سے موجودہ حکومت اس سے تیل نہیں خرید سکتی ہے حالانکہ اس طرح سر جھوٹ ہے روس سے پیٹول خریدنے پر نہ تو امریکہ کی پبندی ہے نہ ہی کسی اور ملکی آج نہ صرف سری لنکہ جیسا پاکستان سے کمزور ملک روس سے پیٹول خرید رہا ہے بلکہ یورپ اور دنیا کے دیگر ملک بھارت پیٹول خرید رہا ہے بھارت نے روس سے جو پیٹول خریدا تین کروڑ ساٹھ لاکھ بیرل اس میں بھارت نے دو ارب ڈالر بچایا ہے اگر پاکستان بھی خرید لے پاکستان کو چار سے پانچ ارب ڈالر سلانہ بچ سکتے ہیں اور پاکستان کو آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں رہے گی تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں یہ فیکٹس ہیں جو آپ کو سمجھنے ہیں بھارت نزی کام اب میں آپ کے سامنے آئی ایم ایف اور پاکستان کی جو ستر سالہ تاریخ ہے جس میں پاکستان آئی ایم ایف کے چنگل میں فنسا اور آج تک فنسا ہوا ہے اس ستر سالہ تاریخ کی کوئی ایک جھلک میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس نے کتنا پیسہ لیا اور کس نے کتنا پاکستان کو لوٹا اور کس نے پاکستان کو آئی ایم ایف کے ذریعے سے نقصان پہنچایا نازی کام پاکستان 1950 کے اندر آئی ایم ایف کا ممبر بنا تھا اور اب تک پاکستان آئی ایم ایف سے تقریباً 23 پروگام لے چکا ہے 23 مرتبہ آئی ایم ایف سے پاکستان نے کرزے لیے ہیں اسی طرح سے پہلی بار پاکستان نے 1958 میں آئی ایم ایف کا دروازہ کھٹ کٹایا تھا اور آئی ایم ایف سے کرزہ لیا گیا تھا جو پہلی مرتبہ کرزہ لیا گیا اس کا جو حجم تھا وہ دو لاکھ پچاس ہزار ڈالر تھے جو 1958 میں لیے گئے تھے اور پھر 1968 تک یہ ایوب کا زمانہ ہے اس دوران تین بار کرزہ لیا گیا آئی ایم ایف سے ظلفکار بھٹو حکومت میں آتے ہیں جو تین بار کرزہ لیا گیا 1958 سے 1968 تک اس کا جو حجم تھا وہ صفر اشاریہ ایک نو عرب ڈالر تھے اور ظلفکار بھٹو انیس سو بہتر سے انیس سو چوہتر تک تین مرتبہ آئی ایم ایف کے پاس گئے اور انہوں نے جو آئی ایم ایف سے کرزہ لیا اس کا حجم تھا صفر اشاریہ تین پانچ عرب ڈالر پھر زیاؤلحق نے آئی ایم ایف کو تین بار اس کا دروازہ کھٹ کٹایا زیاؤلحق کے دور میں تین عرب ڈالر پاکستان نے آئی ایم ایف سے کرزہ لیا پھر ناظرین کام بین ازیر کا پہلا دور آتا ہے 1988 میں تو اس دوران آئی ایم ایف سے بین ازیر نے ایک اشاریہ نو عرب ڈالر کرزہ لیا پھر ناظرین کام نواز شریف نے 1990 سے 1993 تک تقریباً ایک اشاریہ چھ عرب ڈالر آئی ایم ایف سے کرزہ لیا بین ازیر نے دوبارہ 1993 سے 1996 تک حکومت کی تو اس دوران دو عرب ڈالر کرزہ آئی ایم ایف سے لیا پھر 1997 میں نواز شریف کی دوبارہ حکومت آتی ہے تو نواز شریف نے دوبارہ اس حکومت کے دوران تقریباً ڈیڑھ عرب ڈالر سے زائد کا کرزہ لیا پھر ناظرین اکرام پرویز مشرف نے سن دو ہزار سے لے کر دو ہزار ایک تک دو بار آئی ایم ایف سے تقریباً دو عرب ڈالر کا کرزہ لیا اس کے بعد ناظرین اکام زرداری کی حکومت آتی ہے دو ہزار آٹھ میں تو زرداری نے دو ہزار آٹھ سے دو ہزار بارہ تک دو ہزار تیرہ تک جو پانچ سالوں میں کرزہ لیا آئی ایم ایف سے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے ریکارڈ کرزہ تھا جو تقریباً سات عرب ڈالر لیا گیا اس سے پہلے اتنی بڑی مالیت میں اتنی بڑی مقدار میں کرزہ کبھی بھی آئی ایم ایف سے پاکستان نے نہیں لیا تھا تو زرداری نے سات عرب ڈالر کرزہ لیا اور دنیا جانتی ہے کہ جتنی کرپشن زرداری دور میں ہوئی جتنی مہنگائی زرداری دور میں ہوئی کبھی نہیں ہوئی پھر ناظرین اکام نواز شریف نے دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ تک اس کی حکومت رہی ہے تو نواز شریف کے ان پانچ سالوں میں آئی ایم ایف سے چھ اشاریہ چار عرب ڈالر کرزہ لیا گیا جو زرداری کے بعد ایک اور بڑی تاریخ تھی کرزے لینے کی اور نواز شریف نے دو ہزار سولہ میں یہ تک کہہ دیا تھا کہ اب ہم آئی ایم ایف کو گوڈ بائی کرنے والے ہیں آئی ایم ایف کو خیر بات کہنے والے ہیں لیکن ناظرین اکام دنیا نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کو نواز شریف نے کیا خیار بات کہنا تھا آئی ایم ایف کے کرزوں سمیت مختلف ملکوں سے کرزے لے کر جو پاکستان کا دیوالیا نواز شریف نے نکالا اس کی آج قوم سزا دے رہی ہے قوم اس کی قیمت ادا کر رہی ہے پھر ناظرین اکرام عمران خان دو ہزار اٹھارہ میں اقتدار میں آئے اب میں آپ کو فرق بتاتا ہوں کہ عمران خان کے اور نواز شریف اور زرداری میں کیا فرق تھا ناظرین اکرام عمران خان دو ہزار اٹھارہ میں جب حکومت میں آتے ہیں تو انہوں نے آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ عمران خان اپنی تقریروں میں وعدہ کر چکے تھے کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے اور انہوں نے بیانات بھی دیئے تھے اگرچہ وہ اس کو بعد میں پورا بھی نہیں کر سکے لیکن بھارحال انہوں نے ایک اپنے عظم کا اظہار ضرور کیا تھا اور جس طرح سے عظم کا اظہار وہ موجودہ وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکون نے کیا کہ ہم حج ساڑھے چھ لاکہ کریں گے لیکن وہ ساڑھے چھ لاکہ نہیں کر سکے حج اب بھی ساڑھے ساڑھے آٹھ لاکہ ہی ہے وہ الگ بات ہے کہ حکومت اپنی جیب سے ڈیڑھ لاکھ روپے حجاج کو فی حاجی دے رہی ہے تو عمران خان نے عظم کیا تھا کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے تو عمران خان کو ابتدائی جو مہینے تھے عمران خان کی حکومت کے آٹھوں مہینے عمران خان آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے اور عمران خان نے اس کے بدلے آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے کے بدلے عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دوست ملکوں سے رابطہ کر کے فرینڈلی لون حاصل کریں گے فرینڈلی کرزے حاصل کریں گے دوستی کے کرزے لیں گے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ عمران خان نے دوست ملکوں سے رابطہ کیا اور ان سے دوستی کے عوض کرزے لیے جس میں سعودی عرب سے تقریباً تین عرب ڈالر اور سعودی عرب نے بعد میں موخر ادائیگیوں پر پیٹول بھی ادھارا دیا تھا اور اسی طرح سے یو اے سے بھی تقریباً تین عرب ڈالر کرزہ ملا اور چائنہ سے بھی فرینڈلی کرزے ملے جس کی مالیت تقریباً چار عرب ڈالر تھی تو ان کرزوں کے بدلے پاکستان پاکستان کو جو ایک طرح سے دیوالیا نکل رہا تھا پاکستان کا جو خسارہ تھا اور پاکستان پر دیگر پریشتیں وہ کم ہوئے لیکن چونکہ نواز شریف نے جب حکومت چھوڑی تھی پاکستان کے اوپر پچانوے عرب ڈالر کا کرزہ تھا وہ جو پچانوے عرب ڈالر کا کرزہ تھا ان کرزوں کی ادائیگی کرنا تھی اب اس کے لیے پیسے چاہیے تھے پیسے پاکستان کے پاس تھے نہیں اور ظاہر سی بات ہے جب آپ حکومت میں آتے ہیں حکومت میں خسارہ ہوتا ہے تو اچانک سے تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ آپ لوگوں کو کرزہ دینا شروع کر دیں تو عمران خان مجبور ہوا اور اسے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا اور آئی ایم ایف کے ساتھ عمران خان کی حکومت میں جو پروگرام سائن ہوا وہ تقریباً چھ اشاریہ دو عرب ڈالر کا تھا اور یہ جولائی دوہزار انیس میں ہوتا ہے اب آئی ایم ایف نے عمران خان کو انتالیس مہینوں میں تقریباً چھ اشاریہ دو عرب ڈالر کی رقم ادا کرنا تھی لیکن ناظرین اکرام عمران خان نے آئی ایم ایف کی سخت شرائط ماننے سے انکار کر دیا آئی ایم ایف نے عمران خان کے ساتھ ہے جو پروگرام رکھا اس کے عوض عمران خان کو ساڑھے تین سال میں تین سال آٹھ مہینوں میں تقریباً آئی ایم ایف کے پاس سے عمران خان کو صرف تین عرب ڈالر ملے اور وہ بھی ایم ایف نے رو رو کر دیے کیونکہ ایم ایف کو پتہ تھا عمران خان ان کی شرائط پر عمل نہیں کر رہا ہے تو یہ لوگ عمران خان کو الزام دیتے ہیں کہ عمران خان نے اتنے کرزے لے لیے وہ کر دیے پاکستان کی تاریخ میں اتنے کرزے کبھی کسی نے واپس نہیں کیے جتنے کرزے عمران خان نے واپس کیے ہیں اور پاکستان کی تاریخ میں یعنی پچھلے جو دس سال کی تاریخ ہے نواز شریف کے عزداری کے انہوں نے سات عرب ڈالر انہوں نے چھ عرب ڈالر اور عمران خان نے اس کے بدلے میں صرف تین عرب ڈالر لیے اور عمران خان اب بھی چاہتے تھے کہ وہ ایم ایف کے پاس نہ جائیں روح سے سستہ پیٹرول خرید کر پیسے بچائیں لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ عمران خان کو اقتدار سے ہی ہٹا دیا اور امریکہ اور آئی ایم ایف بھی چاہتا تھا کہ اگر عمران خان ہم سے کرزے نہیں لیتے ہے اور پاکستان آئی ایم ایف کے چنگل سے ازاد ہوتا ہے اور اگر پاکستان آئی ایم ایف کے بلیک میلنگ میں نہیں آتا ہے تو پھر کل کو پاکستانوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا تو اس لیے ناظرین کرام عمران خان کے خلاف سادشیں بھی ہوئے اسے گرائے بھی گیا اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کس نے اس ملک کے ساتھ وفاداری کی اور کس نے اس ملک کو زیادہ لوٹا اور آج اس ملک کے اندر جو قیمت ہے وہ عوام کس طرح سے ادا کر رہی ہے اس لیے ناظرین کام سچ کو سمجھیں پرکھیں دیکھیں اور اپنی آنکھوں کو کھولیں اگر بغض ہوگا اگر تاثب ہوگا تو اس سے آپ حقائق تک نہیں پہنچ پائیں گے میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان سو فیصل ٹھیک ہوگا ہر انسان کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں ہر حکومت کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں لیکن اگر آپ کے سامنے تین آپشن رکھے جائیں موجودہ سیاستدانوں کے یا اقتدار کرنے والے لوگوں کے تین حکمرانوں کے نام لیے جائیں نواز شریف زرداری اور عمران خان تو ان تین آپشن میں آپ کے پاس بہترین آپشن عمران خان ہے تو اس لیے آپ کو اسے ہی انتخاب کرنا چاہیے بہرحال یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ نشر کرنے تاکہ وہ بھی یہ معلومات حاصل کرسکیں مزید خبروں کے لیے میرا نائے یوٹیوب چینل نیوز کے دنیا ابھی سبسکرائب کرنے آپ تک کے لیے تہیر اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ